انتہائی افسوس ناقبر ہے وزیر آباد سے جہاں زمین اور دیرینہ دشمنی کے تنازے پر چار افراد جام بہاک ہوئے ہیں مخالفین کی فائرنگ سے جہاں بہاک ہونے والوں میں تین سگے بھائی بھی بتایا جا رہے ہیں جبکہ چوتھا ان کا دوست بتایا جا رہا ہے تینوں سگے بھائی اپنے دوست کے ساتھ سکول سے گھر واپس آ رہے تھے طالب علم تھے جن کو دیرینہ دشمنی اور زمین ارازی کا تنازہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے جس پر فائرنگ کے نتیجے میں یہ تین سگے بھائی جام بہاک جبکہ ان کا دوست بھی جام بہاک ہوئے ہیں کل چار افراد جام بہاک جبکہ اس واقعے میں زخمی بھی دو افراد ہوئے ہیں افسوس نہ کہ یہ واقعہ وزیر آباد کا علاقہ ہے سارو کی چیمہ جہاں پیش آیا ہے اور دیرینہ دشمنی میں چار افراد کی جانے یہ لے گیا یہ واقعہ اور پولیس نے فوری طور پر جو ہے واقعے کی اطلاع ملتے ہی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے اور جام بہاک افراد میں تین سگے بھائی شامل ہیں جن کی عمریں تیرہ سال سے لے کر ستنہ سال درمیان بتائی جا رہی ہیں سارو کی چیمہ کے رہائشی رانا ناصر نامی شہری ہیں جن کے تین بیٹے تھے شبیر حسیب اور انگزیب اور اپنے ان کے ہمراہ ان کا دوست تھا بلال جو کہ سکول سے گھر واپس آ رہے تھے اور یہ تینوں طالب علم تھے جو دوست کے ہمراہ آ رہے تھے کہ گات لگائے ملزمان نے ان پر اندھا دوند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں شبیر ناصر حسیب ناصر اور بلال فیاز موقع بھی پر دم توڑ گئے جبکہ زخمی سترہ سالہ اور انسیب ناصر حسپتال میں دوران علاج جانبھاک ہوا ہے جبکہ اس واقعے میں دو مزید افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں ساتھ سالہ سلمان اور اس کا والد روزی خان بتایا جاتا ہے اور زخمیوں کو ریسکیو کی جانب سے طبیعی امداد فرہام کی گئی اور بہتر طبیعی امداد کے لیے ڈسٹرک ہیڈکوائٹر حسپتال گجرانوالا منتقل کیا گیا ہے اور پولیس کی جانب سے اس واقعے کی اتنا ملنے کے بعد جسد خاکی تحویل میں لینے کے بعد پوسٹ مارٹم یعنی ضروری کاروائی کے لیے جو ہے وہ ڈسٹرک ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اور پولیس کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور جو مقامی وہاں کے پولیس ذرائع ہیں وہ کنفرم کرتے ہیں کہ بہت جلد جو ملزمان ہیں انہیں گرفتار کیا جائے گا کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور اس حوالے سے چھاپیں مارے جا رہے ہیں انتہائی افسوسناک واقعہ آج وزیر آباد میں پیش آیا ہے جہاں یہ ارازی کا تنازہ بتایا جا رہا ہے اور درینہ دشمنی پر یہ چار افراد جو ہیں وہ جام بہاک ہوئے ہیں تو ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس نیوز سب سے پہلے آپ کو موصل ہو سکے اللہ حافظ